ہیلو دوستو میری طرف سے آپ سب کو پیار بھری سرشیہ کال نمشکار آداب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی لائب ہوں درگا جسرہ جی کے فیس بک پیج پہ تو بہت ہی اچھا آج انٹریکشن رہا ہوں ان کے ساتھ پہلے انسٹاگرام پہ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہوئیں ان کے ساتھ تو یہ دیکھ کے بھی اور یہ جان کے بھی بہت اچھا لگا کہ وہ غزل کو بھی بہت پیار کرتی ہیں کلاسیکل تو ان کا ہے ہی ہے تو بہت اچھا لگا اور یہ اتصا کی نام سے یہ جو سیریز انہوں نے شروع کی ہوئی ہے سب آپ سب لوگوں کے لیے جو بھی ابھی یہ جو ٹائم ہے یہ جو سبھی لوگ ابھی آئیسولیشن پہ ہی ہیں تو آپ سب لوگوں کے لیے انہوں نے کتنا پیارا یہ ایک platform پیار کیا ہے جس پہ سب ہندوستان کے سب بڑے بڑے آرٹسٹ اس پہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے میں پوری ہندوستان میری طرف سے بھی اور پوری میوزک خلورز کی طرف سے بھی ہندورگا جی کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں تو آج کی ہے شام غزل جو کہ ہونے والی ہے بہت خاص کیونکہ آج میں یاد کرنا چاہوں گا جو ہمارے بڑے بڑے لیجنڈز ہوئے ہیں غزل کے چاہے وہ مہدی حسن صاحب ہو غلام علی خان صاحب ہو حسین بخش جی ہو جگجی صاحب ہو چاہے وہ پرویز مہدی صاحب ہو تو میں ان سب کو یاد کرنا چاہوں گا اور ان کے بیچ میں کچھ اپنی کمپوزیشن بھی ضرور آپ لوگوں کے لیے گانا چاہوں گا سب سے پہلے دیکھیں اچھا آواز نہیں آرہی اس کے ہلو 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 چک ابھی ٹھیک ہے میری آواز اس کو ہٹا جیتا ہوں ہلو 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 please do let me know if my voice is audible to you or not please اس کے سیزا اور کسی کریں do 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 roättری دائی دہ دائی 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 عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں ایک شہر اس پروردگار کے لئے زندگی دی ہے تو کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا میدیسل صاحب کی بہت پیاری غزل جو کہ بہادر شاہ زفر صاحب کی یہ غزل لکھی ہوئی ہے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفے کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی کبھی خوبصور و شہر ہیں لے گیا چھین کے کون آج ترا سبر و قرار سبر و قرار سبر و قرار لے گیا چین کے کون آج تیرا سبر و قرار بے قراری تجھے دل کبھی ایسی تو نہ تھی بے قراری تجھے دل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری میں ہے پھر کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی بات کرنی بات کرنی بات کرنی بات کرنی ہم شکریہ 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 زندگی کا بہت ہی اہم حصہ کیونکہ جن سے میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوں اور انسپائرڈ ہوں بہت زیادہ میری مراج جناب غلام علی خان صاحب جب پہلی دفعہ میں نے خان صاحب کو سنا تھا تو میں غزلوں میں آیا ہوں کیونکہ اس میں خان صاحب کو بہت ہی بڑا یوگ دان ہے کیونکہ انہی کو سننے کے بعد ہی میرا غزلوں میں آنے کا انٹرسٹ بنا میں نے ہرمونیم سیکھا میرے گرو جی شری ویجی سچدے با سر سے اور میرے سر سنیل سیٹ سر وہ بہت خان صاحب کے فین ہے تو بس ویسی ہی خان صاحب کو بہت زیادہ سنا پھر میدی سن صاحب کو سنا جگجی صاحب کو سنا تو بس مجھے لگا کہ مجھے غزل ہی گانی ہے تو ابھی میں یاد کرنا چاہوں گا ہم سب کے فیوریٹ غلام علی خان صاحب ان کی بہت پیاری سی ان کی غزلیں ہیں لیکن ایک غزل ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہوتا ہے راگی شری می بیس ہے یہ غزل دیپک سر بھی آگیا ہے نا اوڑائیو ٹھوکروں سے نا اوڑائیو ٹھوکروں سے میری خاق قبر زالی نا اوڑائیو نا اوڑائیو ٹھوکروں سے میری خاق قبر زالی یہ ہی ایک رہ گئی ہے میرے پیار کی نشانی فاصلے جناب عدیم حاشمی صاحب کی اگزل ہے شکریہ 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 اوڑائیو ٹھوکروں سے یہ کبھی سوچا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا میرے سامنے بیٹھا تھا اور وہ میرا مدھا فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا سامنے بیٹھا تھا میرے چار سو موسیقی سامنے بیٹھا تھا سامنے بیٹھا تھا پھیلا تھا میرے چار سو میں اسے محسوس میں اسے محسوس کر سکتا تھا چھو سکتا نہ تھا میں اسے محسوس کر سکتا تھا چھو سکتا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا ایسے بھی ہوں گے شکریہ جی موسیقی سنیل سیڈ جی، ابھیناب جی، تینکیو سور مت سیر، ابھی میں یاد کرنا چاہوں گا جگجی صاحب کو ہندوستان کی وہ آواز اگر آج غزل سب کے گھر میں ہے تو اس میں جگجی صاحب کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے ان کا کیونکہ غزل کو گھر گھر تک پہنچانے والے جگجی صاحب ہی ہیں تو نیدہ فازلی صاحب کی لکھی ہوئی ہے بہت پیاری غزلو موسیقی 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 چار کہاں ہوتا ہے سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا چڑیوں کو دانے بچوں کو گڑ دانی دے مولا گرج برس پیاسی دھرت پر پھر پانی دے مولا تینکیو جی، تینکیو سو مچ نیدہ فازلی صاحب کو جگجی سیپ کو جگجی صاحب کو یاد کر کے مجھے وہ یاد آگے ایک ٹائم میرے زندگی کا ایک بہت اچھا ٹائم رہا ہے جب میں نے جو ٹائم میں نے نیدہ فازلی صاحب کے ساتھ بیتایا ہے کیونکہ ان کی اوفیشلی جو لاسٹ ایلبم تھے غزلز کی وہ مجھے کرنے کا موقع ملا تھا از ایک کمپوزر این سنگر اس کے لئے میں بہت تینکس کرتا ہوں ہمارے بھائی ہمارے بھائی ڈیلی سے اطول جی اطول گنگوار صاحب اشیش بھائی لوگوں نے ملکے وہ آئلبم کی تھی تو مجھے اس آئلبم کا حصہ بنایا تھا اور اس آئلبم میں ٹوم آلٹر صاحب ہی حصہ تھے انہوں نے نریشن کیا تھا ان کی غزلوں کا تو وہ جو ٹائم تھا جب مجھے نیدہ فازلی صاحب کے ساتھ بہت دو تین مہنے ایک گزارے تھے میں نے کہوں کہ ان کے سامنے ہی سب کمپوزیشن کی تھی وہ آئلبم تھی سنو تم اور اس آئلبم میں ایک بہت پیاری سی غزل تھی وہ بھی میں ضرور آپ سب لوگوں کو سنانا چاہوں گا وہ غزل کے الفاظ بہت ہی پیارے تھے کہ کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں ملا مجھ کو گھر کا پتا دیر سے دیا تو بہت زندگی نے مجھے مگر جو دیا وہ دیا دیر سے یہ بہت پیاری انہیں نے غزل مجھے دیتی سپیشلی تو یہ میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا ڈیڈیکیٹر ٹو ہمارے جینیس فویٹ نیدہ فازلی صاحب موسیقی موسیقی کہیں چھت تھی دیواروں دباک جی کی فرما اشاری ہے بسمیلہ سے اس کے بعد میں وہی سناتاں پک کریں موسیقی کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں ملا مجھ کو گھر کا پتا دیر سے کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں ملا مجھ کو گھر کا پتا دیر سے دیا تو بہت زندگی نے مجھے دیا تو بہت زندگی نے مجھے دیا تو بہت زندگی نے مجھے مگر جو دیا وہ دیا دیر سے کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں موسیقی 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 ایک حضر شہر ہے بہت ہی پیارا شہر ہے اس مکتے میں اس مصرے میں پہلے بہت ایک ورڈ آئے گا ہوا نہ کوئی کام معمول سے معمول میں نے اورگنائزڈ بے سے ہوا نہ کوئی کام معمول سے گزارے شب اور روز کچھ اس طرح ہوا نہ کوئی کام معمول سے گزارے شب اور روز کچھ اس طرح کبھی چاند چمکا حالت وقت پر کبھی چاند چمکا چاند چمکا چاند چمکا چاند چمکا چاند چمکا تو بہت زندگی نے مجھے مگر جو دیا وہ دیا دیر سے کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں کہیں چھت تھی دیواروں در تھے کہیں در تھے کہیں کیونکہ لیجنز کے ساتھ میری خوشش ہے کہ چپنی گزلیں بھی سناتا رہوں آپ کو کیونکہ ان گزلوں کو بھی ملنا بہت ہی ضروری ہے اور موسیقی ابھی ایک مجھے غزل جو میرا گانے کا من کرے اس کے بعد میں آپ کی جو فرمایشیں وہی میں ضرور سنا ہوں گا کیونکہ بسم اللہ بھی مجھے گانا ہے کیونکہ دیپک جی مجھے ایسے لگ رہا کہ وہ بہروی ہے تو بہروی سے ہم سماپن کر دیں گے بسم اللہ کا اور ایک مدھو بنتی راگ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس راگ میں بہت پیاری سی غزل ہے جو کہ گلزار صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور بہت پیارے اس کے بول ہیں غزل ہے جب بھی آنکھوں میں عشق بھر آئے جب بھی آنکھوں میں عشق بھر آئے لوگ کچھ ڈوبتے نظر آئے تو یہ میں ضرور سنا چاہوں گا موسیقی ہنجی یہ جو میں غزل گروہ ہے یہ گلزار صاحب کی لکھی ہوئی ہے موسیقی 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 خرومیٹک نوٹس ہوتی ہے اس میں ایک نام ہے حسین باکش خان صاحب جو کی میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں بہت ہی زالہ اگر بیڈار کی بات ہو تو ویسا کسی نے بھی نہیں گایا ہے تو ان کی ایک غزل میرے ذہن میں آرہی ہے جو کی ساید قیس صاحب کے لکھی ہوئی ہے وہ میں ضرور سننا چاہوں گا جو جو میرے فیوریٹ لوگ ہیں ان کو میں ضرور یاد کرنا چاہوں گا موسیقی 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 ایک ان کا خاصیک انداز ہے موسیقی 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 کتنے مجھ کو مل جاتے ہیں رونے کے بہانے کتنے یاد کر لیتا ہوں عرفت کے پسانے کتنے مجھ کو مل جاتے ہیں رونے کے بہانے کتنے یاد کر لیتا ہوں موسیقی 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 یہ دیکھے ہیں زمانے کتنے مجھ کو مل جاتے ہیں رونے کے بہانے کتنے یاد کر لیتا ہوں یاد کر لیتا ہوں یاد کر لیتا ہوں موسیقی ہاں جی تینکیو تینکیو سو مچ میں دیکھ رہا ہوں سب لوگوں کے کمنٹس بھی میں پڑھ رہا ہوں اور اب سب لوگ بہت ہی پیار دے رہے ہیں بہت ہی آشرباہ دے رہے ہیں اب سب کا ہی بہت زیادہ شکریہ ہم نے میدے ساپ کو یاد کیا جگری ساپ کو یاد کیا غلام علی خان ساپ کو یاد کیا حسین بکش صاحب کو یاد کیا تو ایک اور نام ہے جو کی میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں مطلب انہوں نے جو بھی غزلیں گائی ہیں جتنی بھی گائی ہیں وہ سارے ہی میری بہت پسندیدہ ہیں میری مراجناب پرویز مہدی صاحب اتنی پیاری پیاری ان کی غزلیں ہیں ایک ان کی غزل جو مجھے یاد آرہی ہے ہمامون ساپ کو یاد آرہ موسیقی موسیقی یہ بطلب شہزاد احمد صاحب ایک بہت بڑے شیر ہوا ہے پاکستان سے ان کی یہ لکھی ہوئی ہے اور یہ مجھے شیری بھی بہت پسند ہے تو اس لئے میں دونوں کو ہی یاد کرنا چاہوں گا پربیز مہدی صاحب کو اور شہزاد احمد صاحب کو تو ہی ہوپ کہ آپ لوگ یہ غزر بہت پیار کریں گے موسیقی 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 جس کو جانا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے جس کو جانا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے جس کو جانا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے اور جس سے جان چکے ہیں وہ خدا کیسے ہو اور جسے جان چکے ہیں وہ خدا کیسے ہو میں پیمبر تو نہیں میرا کہا کیسے ہو جو شجر سکھ گیا ہے وہ خدا کیسے ہو جو شجر سکھ گیا ہے جو شجر سکھ گیا ہے غزل کے لیے جہاں سے شروعات ہوئی ہے مطلب ہماری جنریشن جنہوں نے بہت ان کو سنا ہے تو میں ضرور ان کو یاد کرنا چاہوں گا جو شجر سکھ گیا ہے جو شجر سکھ گیا ہے ہماری ہاں پہلے میں اس کے پہلے میں ان کو بھی ضرور یاد کرنا چاہوں گا ہم جی بھائی بھائی یہ پیلو کے ہی اردگرد ہے کیونکہ لائٹ ہمیزک ہے تو اس میں ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم اس پہ کھیل سکتے ہیں جیسے بھی چاہیں اور اب جہاں سے غزل جنہوں نے محفلی غزل کا انداز دیا ہم سب کو بیگم اختر صاحبہ ان کو میں ضرور یاد کرنا چاہوں گا اور ان کی ایک بہت پیاری سی غزل ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا مجھے یاد ہے یہ غزل جب اگر دیپک پنڈی جی اگر یہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو سر مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے جو ایک کلپ جو ایک کانسٹ ہم نے کیا تھا دوبائی میں بھی اور بومبے میں بھی آپ کے ساتھ سیمفنی اور ایسٹرا کے ساتھ تو تب آپ نے کیا اس کا خوبصورت اس کا عرنجمنٹ بنایا تھا اس غزل کا بلکل آپ نے تازہ کر دی تھی یہ غزل بلکل ریفرشن اب بھی میں جو جب بھی وہ ریکارڈنگ سنتا ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا اس کے لئے آپ کا پھر سے بہت بہت تھنکس کہ آپ نے اس غزل اس عرنجمنٹ میں اپنے میری آواز کو چوز کیا مجھے اپنے یاد کیا اس کے لئے آپ کا بہت تھنکس اور یہ غزل بہت تھنکس بہت تھنکس بہت تھنکس یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا آج کچھ بات ہے اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا محبت محبت اے محبت محبت اے محبت تیری اے محبت تیری مہدی اسنس صاحب ہو غلام علی خان صاحب ہو حسین بخش صاحب ہو پرغیز مہدی صاحب ہو ہمارے بادشاہ اگزل پرنس آف اگزل کچھ بھی ان کو بول دی لیے جگجی صاحب ہو کتنا ہی لوگوں نے کام کیا ہے کیا کیا میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ ہم لوگ اس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم لوگ نے ان کو سنا ہے تو we all are so lucky and blessed تو ابھی میں کچھ پنجابی بھی سنانا چاہوں گا ایک بہت پیارا سے ایک بابا بلے شاہد جی کا اقلام ہے اور سوری اس کے اس کے علاوہ ایک نام جو میرے بہت ہی دل کے قریب ہے اور اس نام کا میں بہت ہی بڑا فیل ہوں ان کو میں ضرور ضرور یاد کرنا چاہوں گا نور جہان جی کو کیونکہ نور جہان جی کی جو غزلز ہیں وہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں بہت ہی زیادہ تو وہ میں ضرور ان کی ایک غزل ہے جو کہ نظر حسین صاحب جو کہ بہت بڑے کپوزر ہوئے ہیں پاکستان میں ان کی وہ غزل ہے مٹ موسیقی نیتے شوک بھر نہ جائے کہیں نیتے شوک بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیتے شوک بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیتے شوک بھر نہ جائے کہیں آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں آج کا آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیتے شوک بھر نہ جائے کہیں نیتے شوک بھر نہ جائے کہیں بہت زیادہ متاثر ہوں اور ان سبھی لوگوں کا میری زندگی میں میری انگایکی میں بہت ہی بڑا یوگدان ہے کیونکہ ان کو سنسن کے ہی سیکھا ہے بہت زیادہ جو کہ چاہے وہ ادائیگی ہو چاہے وہ حراغداری ہو چاہے وہ ایکسپریشنز ہو چاہے وہ اندازے بیعا ہو چاہے وہ تلفظ ہو سور ہو تو یہ لوگ پرفیکشنیست ہیں بلکل ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی پیارے بھائی سورندر خان جی بھی ہیں جو کہ بہت اچھے غزل سنگر ہیں ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی پیارے بھائی سورندر خان جی بھی ہیں تو ابھی تھوڑا سا محول کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں موسیقی یہ بہت پیارا ایک ہے نیران جائے جو گڑا بنیایا نیران جائے جو گڑا بنیایا موسیقی مسیاری جو گڑا بنیایا میران جائے موسیقی بڑھا آیا اس جو گی دی کی اے نیشانی کن وچ موندران گل وچ گانی اس جو گی دی اس جو گی دی کی اے نیشانی کن وچ موندران گل وچ گانی سورت سدی یوسف سانینی او الفوں آہد بنایا را جا جو گڑھا بنی آیا نی را جا جو گڑھا بنی آیا ہو با سانگی سانگر چایا را جا جا جو گڑھا بنی آیا 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 خوش بخوش بخوش وچه چه نیش جندنا میں کر جانگا یہ بھیر گئی ہیں تو یہ لاسٹ گانا ہے میرا جندنا میں کر جانگا لوکی کے دے چھڑ ماں ہی جے میں چھڑے آتے مر جانگا اوہ مر ایتے مر سئی آج ہوئے مر ایتے مر سئی آج ہوئے کچھ بھی سئیوں ساڑ دہ پیا جوئے مر ایتے مر ایتے مر سئی آج ہوئے کچھ بھی سیو سڑا پیار کیوں مائیے دا کیوں ڈھولے دا گیلا کراؤں میں تھا لکھواری بسمیلا کراؤں بسمیلا کراؤں بسمیلا کراؤں بسمیلا کراؤں بسمیلا کراؤں چنگے ہو بڑیار تے ہر کوئی سڑ دائے تائیوں سارا شہر میرے نال لڑ دائے تائیوں سارا کچھ بھی سارا سارا لڑ دائے کچھ بھی سڑ دید کچھ بھی سر پاک کچھ بھی سر پاک موسیقی 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 لائک کے ساتھ اور تیل دن آپ لوگ مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں میرے انسٹا پہ میرے فیس بک پہ with the name of Jazeem Sharma J-A-Z-I-M Jazeem Sharma کے نام سے تو ملتے ہیں تو آپ سب لوگ آئیں تو آپ وہاں پہ بھی ہم لوگ اپنا کرتے رہتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے جو بھی لوگ میزی کو پیار کرتے ہیں ان کے لیے ہماری کوشش ہے کہ نہیں نہیں چیزیں کچھ سنائیں اور کچھ ریوائیتی چیزیں جو بڑے بڑے استادوں نے جو چیزیں گائی ہوئی ہیں بس ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگر ہم سنبھال کے بھی رکھیں گے تو ہی بہت ہی بڑی بات ہے تو آپ سب کا ساہ چاہیے آپ کا آشربا چاہیے آپ سب کا پیار چاہیے thank you so much آپ سب لوگ کا جو بھی جو بھی جوائن ہوئے ہیں تو شب راتری آپ اپنا خیار رکھئے take care stay positive stay healthy and stay blessed thank you so much